سب سے پہلے آپ نے کہا ہے وائی ڈو وے پری اور دوسری بات ہمیں سر پر ٹوپی کیوں پہننی ہے وائی ڈو وے پری کا سمپل سمپل آنسر ہے وَأَقِمِ الصَّلَةَ الْذِكِّرِ کہ نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب تور پہاڑ پہ بلایا تو یہ بات کہی اور نماز اتنی امپورڈنٹ چیز ہے جو کہ ہر نبی ہر مذہب میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ فرض رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی پابندی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی آتا ہے نا آپ کو میرے کہنے کا مطلبی ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے سمپل آنسر یہ ہے اس کے فائدوں کی بات کریں گے تو لا انتہا فائد ہے سب سے پہلے انسان کی زندگی میں ایک ہی ڈسپلن لانے کا پہلا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ نماز ہے یہ بات بھی ہو گئی اب آپ نے کہا کہ ٹوپی پہننا کیوں ضروری ہے تو بالکل ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے مرد بغیر ٹوپی پہنے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے عورتوں کو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ نماز کے اندر اپنا جسم کو ڈھکنا چاہیے جیسے ہم ہجاب میں ڈھکتے ہیں اور آپ نے آخری سوال یہ کیا ہے کہ ایک نون مسلم کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے کنونس نہ کسی کو کیا کریں اور نہ کرنے کی کوشش کیا کریں کنونس نہ بندہ ہوتا ہے جب تک اس کے دل سے نہیں اکتی ہے بات بتا دیا کریں اور موغ آن